ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو میرے پاس ایک چینل ہے جس کے ایڈ جو ہیں وہ آپ ہو چکے ہیں اور ان کا سٹیپ ٹو کے اندر ایرر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سٹیپ ٹو کے اندر ایڈریس ویریفکیشن پن از ریکوائیڈ ان آرڈر ٹو منٹیز یور یوٹیوب چینل اس طرح کا ایک ایررر آ گیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو انہوں نے آئیڈنٹیٹی ویری ان کے ایڈریس پہ ان کی جو پن ہے ایڈسنس کی وہ ریسیو نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے ایڈز بھی بند ہو گئے ہیں تو اب میں کیا کروں اب میں ایڈریس کو کیسے ویریفائی کروں تو میں نے کہا چلو میں اس ایشو کو سالو کر دیتا ہوں اب دوستو ہمیں کرنا کہے جب آپ ایڈریس فور ٹائم جو ہے اپلائی کر لیے تو ایڈسنس پن کے لیے اس کے بعد یوٹیوب آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ آن لائن ہی ویریفائی کر لیں اپنے ایڈریس کو تو ایڈری تو اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک پیج دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو جی میل کا اکاؤنٹ یہاں پہ سیلیکٹ ہے یہ وہی ہونا چاہیے جس پہ آپ کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جی میل ایڈریس آپ کو یہاں پہ دکھایا جائے گا یہاں پہ یہ پوچھ رہے کہ یہ وہی جی میل ایڈریس ہے جس پہ آپ کا ایڈسنس ہے تو آپ نے یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد یہاں پہ نیک ملی ہے تو بھئی ہمیں نہیں ملی ہے تو ہم no i have not received my pin اس پہ کلک کرنے اور next کا بٹن دبا دینا ہے next کا بٹن دبانے کے بعد یہاں پہ ایک option آ جائے گا contact form کا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح کا ایک form جو ہے open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے name لکھنا ہے وہی name لکھنا ہے جو آپ کے ایڈسنز کے اکاؤنٹ کے اندر ہے تو میں ان کا ایڈسنز کے اکاؤنٹ والا name جو ہے یہاں سے چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہے زیا اور رحمان تو میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اس کے بعد اس form کے اندر آ کے ان کا جو name ہے وہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ paste ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک email address دکھایا جا رہا ہے تو یہ automatically یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یہ وہ email address ہے جس پہ آپ کا ایڈسنز کا اکاؤنٹ بنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ ہے your adsense publisher id تو publisher id فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو adsense کے اکاؤنٹ میں جانے تو یہاں پہ آپ کو adsense کی publisher id جو ہے دیکھنے کو مل جائے گی سمپلی آپ نے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد جو ہے اس form کے اندر یہاں پہ paste کر دینا ہے تو میں نے یہاں پہ paste کر دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ کا photo upload کرو تو میں choose file پہ click کروں گا اس کے بعد میری gallery کے اندر جو ہے شناختی کارڈ کے photos پڑھیں تو میں اس کو یہاں سے add کر لیتا ہوں مجھے front side جو ہے وہ add کرنی ہے یعنی کہ شناختی کارڈ کا جو front side کا photo وہ مجھے یہاں پہ upload کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو select کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ upload ہو رہا ہے upload ہونے کے بعد یہاں پہ جیسی یہ done ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ done ہو چکا ہے ان کا جو شناختی کارڈ کا front side کا photo ہے وہ یہاں پہ upload ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے submit تو آپ نے submit پہ click کر دینا ہے تو میں نے submit کا button جو ہے وہ دبا دیئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آگے the farm has been submitted to adsense support یعنی کہ adsense کی team کو آپ کا جو farm ہے وہ submit ہو چکے اب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے کا wait کرنے اور اس کے علاوہ آپ کی جو gmail ہے اس پہ بھی آپ کو message آ جائے گا کہ آپ کی address verification جائے وہ completely طور پہ submit ہو چکی ہے اب آپ کو کسی بھی قسم کا question یہ ہوگا اور جو step 2 کے اندر error آئے گا وہ بھی ہٹ جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ان کا gmail کا account open کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا میرے پاس کوئی mail وغیرہ آئی ہے کی نہیں آئی ہے تو چلو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے gmail open کیا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا شنانتی کارٹ کا photo upload کرنے کے بعد ہمیں کوئی mail receive ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھانے والا ہوں تو جی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ دوسرا account select ہے تو میں یہاں سے جو ہے account change کر لیتا ہوں جس پہ میرا adsense کا account بنا گا ہے وہی میں نے gmail select کرنی ہے تو وہ میں نے یہاں پہ select کر لی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں ایک email receive ہو چکی ہے google adsense team کی طرف سے ہمیں ایک mail receive ہو چکی ہے یہاں پہ لے کہا ہے thank you for contacting the adsense support team اس کے بالک ہے a specialist is investigating your issue and will reply as soon as possible دوستو یہ email آپ کو لازمی سے receive ہوگی لیکن آپ کا issue جو ہے وہ سال ہو جائے گا اگر آپ نے صحیح سے چنہتی کارڈ کا فوٹو اپلوڈ کیا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں موسیقی